کیوں تم نے لگائے ہیں عمران خان کیوں تم نے لگائے ہیں یہاں جھوٹ کے پیرے جھوٹ ساتھ نہ جائے گا بنے کیوں گو ہلٹے رہے جھوٹ ساتھ نہ جائے گا بنے کیوں ہلٹے رہے پیتے ہو گریبوں کا لہو شام سویرے خود پاپ کرو نام اور نواز شریف کا بدنام نواز شریف لوگ ہر چیز ان کے وزیرہ جو بھی تھے وہ لوٹ کے لے گئے ہیں ملک لوٹ لے گئے کتے لے گئے ہیں کوئی ثابت ہویا جے کسے جگہ تبھی کوئی گال ہو شباز دی یہ دی نواز دی نواز شریف بھی جیل گیا ہے شباز شریف خاجر ساند رفیق کو پکڑ لیا جنہوں مرضی پھانتے پھرنا اینا پھڑ نہیں ہے کرپشن ثابت ہویا نا اس پر پیرا گون سوسائٹی ہے کوئی کرپشن نہیں مام دے مسائل کسے نہیں آل کیتے ہمیں پکوہ سے صرف ادربادہ ادربادہ کرپشن ہو اہاں رہ گئی کچھ بھی نہیں غریب تھے مرد ہے پھر روند ہے پھر وہ دیکھ پہنٹی ہے عدالت دیکھ کیس نے وہ نہیں مکدے پھر ترچار تب بھی بھی سال ہو گئے نا بڑیاں مائیاں رول دیاں بہیاں کی طریقہ کہا رہے ہیں یہ کھومتاں کینے ساڑھی ہیں بیٹا کی کریے سے کنوں آکھ ہی ہے اسی بورڈ ہی دینے نا ساڑھے کلو بھی نہ دیئے مطلب ملک دیگتار یہ دینا چاہیے مرگیاں کٹے آلا عمران خان نے پراسس شروع کیتا ہے وہ غریب واسطے انہیں واسطہ یہ طریقہ چاہے لیڈر آیا جنہیں غریب دے واسطے پہلا نواز شریف سی زرداری سے جو بزنس میں نا دے بارے گال کرتے ہیں انہیں دے غریب تب کہنوں اچھی بات ہے لیکن میں نا ایک نظام تا صحیح کیتا جائے نا ملک دا کراچی تو لیکن سیالکور تک ایک بھی کم عوام دی فلاہ واسطے آج تاکہ سکمتنا نہیں کیتا اور جیدے ویچ کم از کم منگائی دنال عوام دی کمر جیلی ہے یہ ٹیڑی ہو چکی ہے عوام جیلی ہے دون دو وطنہ بہت دواماں دے رہی ہے کہ اے سو دن ساڑے دے تقریبا سو سال دا ہوگے دے گزرن رہے ہیں اے سکمت کلو عوام جیلی ہے پناہ مانگ رہی ہے اور عوام جیلی ہے دن تیرات دعا نہیں صرف بدعائی دے رہی ہے کہ یا اللہ پرانہ پاکستانی چاہیدہ سے نہیں ہے پاکستان کو پناہ ہی مانگ رہے ہیں کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے ملک کرزے میں ڈوبا ہوا ہے ملک اس کو کم کم سوارنے کے لیے ٹیم چاہیے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز آگئی ہے اس کو سوارنے کے لیے بھی ٹیم چاہیے وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن انہوں نے خود یہ وعدے کی ہیں کہ ہم سو روز میں یہاں جتنی بھی ہماری قومت جو پلان دیا تھا غریبوں کے لیے سارا جو ورک وہ کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ سو روز میں ایسے کریں گے ایسے کریں گے وہ جو وعدے کیے تھا پھر ان کے بارے میں آپ کا کہہ خیال نہیں وعدے تو انہوں نے کیے تھا یہ تو میں نے کہا اس نے وعدے نہیں کیے وعدے کیے لیکن اس کو کم کم ٹیم تو دو وعدے پورے کرنے کے لیے سہودین میں تو جادو بھی نہیں کر سکتا جتنا یہ دائرے بگڑے ہوئے ہیں دیکھو نا اب کہا کہ سب سے پہلے قانون سعادی کی ضرورت ہے سب سے پہلے قانون سعادی کی ضرورت ہے اب ملک میں قانون سعادی کیا ہے اتصاب دالہ جو ہے سزا دیتا ہے آئی کورٹ اس کی زمانت لے لیتا ہے ایک مجرم ہے آدمی اس کو سزا ہونی چاہیے یہ بیس بیس چاریس چاریس ایک غریب آدمی ہے اس کے اوپر اگر کوئی نیب کا کیس ہے تو اس کو فوری دورت سزا مل جاتی ہے ایک بڑا آدمی ہے تو اس کو طریق پر طریق پر طریق پر طریق پر طریق دی جاتی ہے پی ٹی ای دی حکومت عوام دے مسائل حال کرن واسطے کنے فیصد کامیاب رہی ہے مائنس زیرو یہ سواس دے کہ سانو کوئی نظر ہی نہیں ہوندہ تھے ہاں دے آئی کہیں کی تو نظر کی آنا چاہیے نظر کوئی آنا روڑا پایا تبدیلی دا تو اس ہار ٹیم اور میں نہیں ہی سانو تس ہے کہ کی تبدیلی ہے انہوں نے کہا ہی میں کرزیں نہیں لینے اوہتے نہیں آس گیا پیری پیانا آس دے انہوں نے کہا میں مگیا ہی نہیں کرنگا اوہتے نہیں آس دے کہ کوئی ایک زبان دے کلوتا ہے چلو بندان دا نا عوام واسطے گیا اپنے مفاستے نہیں گیا پیلوں نہیں نہ کہنا چاہیے تھا کہ میں انجر کرنا ہے پیشلی ایک امن نے خزانے چاکو چھڑے ہی نہیں سی کیسے دے پیسے نہیں سانا ہے تو تاہی ملک نے بہتری واسطے عوام دی بہتری واسطے ہی دوسرے ممالک دے ویچھے امداد واسطے گیا ہے نہیں تے انہوں پیلوں نہیں پتا کہ خزانہ کھال لی ہے میں مہمنا نہ پادا کرا کہ میں نہیں اکتدار چاہی نہیں سی انہوں کس طرح پتا ہو سکتا نہیں تے انہوں نے کیوں فیر انفاد کہے سانو اوہتے اپوزیشن چاہیے اپوزیشن چاہیے سارا پتا ہوں تھا اپوزیشن چاہیے سارا پتا ہوں تھا ایس واس دیکھے ہی تنا اپوزیشن چاہیے اکتدار چاہیے سارا پتا دے انہوں نے پتا کیوں نہیں مطمئنہ پھر کی کرمات یہ اٹھزار تو یہ تسی پونے اٹھزار دو جڑی ہے چودانہ دو کار چھڑی ہے مشکل نہیں ہوئی تے کیوں جڑے گریب نے کوٹہ ٹایا ہے وہ باہر نگا چھتے سونڈے ہیں آمہ دنو اپنا مکانو آمہ جسے میں کھلا رہے ہیں مجھے سمجھے 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 میں بنا تھا ہمیں ٹایاں گو گا اٹھزار سونڈ کے ککڑیاں کٹے ہیں نہیں جڑی ہونے پالسی نمی چھےڑ چھےڑی ہیں نہیں پتا کتے چھےڑی ہوں نہ کٹے ہیں ہونے پتا دنا ککڑیاں سو دیں یہ تین ککڑیاں دیکھوں دینڈے ہیں بچے دیں چوچے دیں گے انہوں نے انڈے بیچ کے خوش آ لیا ہے گی آہ بارہ سو رو پی جیناں چھےڑی ہونے کٹے ہیں ہونے پالسی دیتی ہے بارہ سو رو پی جیناں نواز شریف نے چھوک نہیں شروع کی تھی مرگی چھوک نے کافی دیر دا شروع کی تھا ہے ککڑیاں دیکھیں ککڑیاں خوش آ لوں گے گریب ایک کمرہ ہوئے کتے ککڑیاں ککڑیاں رکھنگے مونو دسو ایک ککڑیاں ککڑیاں دا سینے کٹے ہیں دا سینے کٹے ہیں مربیاں نہیں رکھ ساکتے ہیں ککڑیاں ککڑیاں جدہ ایک کمرہ ہوئے بچارہ سوائیں گا کتے بٹونا نو کتے رکھے گا کی کرے گا جس حال میں عمران خان صاحب کو یہ ملک ملا ہے اس کی تو بنیادی ٹیڑی میڈی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر کیسے سیدھی بیلڈنگ تیار کر سکتا ہے پہلے تو بنیادی چیزیں کو ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر جو اتنے مغرمچ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق برائے راست عوام سے ہے عوام کے مسائل حال کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جب تک مہموں کے اندر سے وہ مغرمچ نہیں نکلیں گے ان کی نشاندہ ہی نہیں ہوگی ابھی یہ دیکھیں عمران خان صاحب کا کتنا زبردست قدم ہے سیٹیزن پوٹرل والا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی اپنی آواز اپنی شکایت وزیراعظم تک پہنچا سکتا ہے بائی جان نواز جی نے یہ بیسے دی تھی بہلے دی تھی سب کچھ کیا تھا یہ مرگی دے رہا ہے ان کے پراصس چلا دی ابھی تو کچھ نہیں کیا ویسے میں یہی کہہ رہا ہوں سیٹیزن پوٹرل کچھ نہیں کیا بھی سوچ رہا اور تم بھی سوچ رہے ہم بھی سوچ رہے سارے سوچ رہے ہیں وہ تو کوئی کام ہی اپنی نہیں ہے وہ تو زیرو ہوئا وہ کیسے کوئی کام ہی نہیں کیا کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا کیا کرنا چاہیے تھا کام کرنا چاہیے تھا جیسے جمیل شرف ہے یہاں کا ایم پی ہے اس نے سارے کام کیا دیکھو سرکے وگرہ ساری اچھی بنایا ہے کارپیٹ سرکے بنایا ہے کارپیٹ بنایا ہے کوئی بھی کام ہے کوئی بھی وہ کدھر بھی جاتا ہے سب لوگوں کے ساتھ لے گا بہت اچھا کام ہو رہا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے لیکن آپ جو یہ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی اس میں کچھ پندرہ سال ایک کو برداشت کیا ہے بیس کو ایک کو کیا ہے کام از کام اس کو بھی تھوڑا برداشت کرنا دیکھو کیا ہوتا ہے یہ تو نہیں نا آپ یہ کہیں گے یہ آج سو دین میں یہ سب کچھ کر لے گا اتنا معاشرہ بگڑا ہوا ہے اتنے دارے بگڑے ہوئے ہیں کام از کام ان کو سو آرنے کے لیے ٹائم لگے گا تو وہ برداشت کرنا پڑے گا ان کو چاہ جو اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ میں سو روز میں خوشحالی لے کے ہوں گا غریب عوام کے لیے کرپشن کا خاتمہ کروں گا اور جو بڑے بڑے وعدے کیے تھے پھر اس کا کیا خیال آپ یہ تو جب آدمی اقتدار میں نہیں ہوتا جب وہ اپوزیشن میں ہوتا تو ایسے لوگوں کرتا ہے کوئی سیاسی حال ہے وہ تو کرتے ہی رہتا ہے جب اقتدار میں آتا ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ابھی تو جو نواز شریف نظر آتا تھا وہ مران خانہ نہیں نظر آرہا جب مران خانہ نظر آئے گا پھر بولیں گے مران خانہ کچھ کر رہا ہے ابھی تو نظر تو صرف نواز شریف کیا نواز شریف نے کیا کیا بڑا کچھ کیا آپ کے سامنے بڑا کچھ اس نے مگائنی نہیں ہونے دی جو ملک پہ کتی عرب ڈالر کرزہ چڑ گیا تو کوئی بات نہیں وہ اگر چڑا ہے وہ اتنے اتارنا بھی تھا اس نے کون سا اتار دی آبی آنسال پورے ہو گئے ہیں وہ کیسے اتارے ہیں تو لو اب بھی ڈس کوالیفہ یہ ہوگا تو اسے پتا تھا نا آگے بھی میں ہی آنا ہے پہلا وزیراعظم ہے جس نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے سو دن کے بعد تقریباً تین ماہ کے بعد پیش کر دی ہے اور میں کل بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ اپنی کبینہ اس سے پوچھ گچ کی ہے کہ تین ماہینے میں آپ نے کیا 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 نہیں کیا حجیتہ کا کوئی مسئلہ حال نہیں کیا کہ ہم نے خوشحالی لیا گیا وہاں غریب عوام واسطے غریب عوام نے رلیف دا آنگے کہ خوشحالی کی تھولے انہیں نے ساڑے بھی جو نکل لیا ہے خوشحالی کے غریب عوام نے پنجا اللہ کار دیا آنگے غریب عوام نے بارے سوچا جائے گا حجیتہ کٹے آلی پالیسی ہوں نے دیتی ہے وہ سکھٹا دے مطلب لاندے پھر دے پبندیاں حکے ساڑے دے دے پھر دے پھر دے اپنا ٹیک سلاہ دے لیا ہے کوشحالی کا دی دے نہیں ہے مران خان نے آکے اگری بندے نے کوئی فیدہ نہیں دیتا ہوں تک تاکہ ہر پاسے منگائی دا دور ہے ایک آدمی سے پانچھے جی کھانا لے کلا کمانا لے بارہ تینہ زہار پر یا پندنہ زہار فیکٹری لگا کتھوں گزارہ کرے گا مران خان نے سوچنا چاہیے دا اگری بولڈ لانے نے پنیاب دوچھوئینا مران خان نے خوشحالی پیدا کرنے چاہیے دی وہ دا حق کے اللہ انہوں پائن سال پورے کرائے پاکستان زندہ آباد ان کے لئے سب سے پہلے گریب آوام کے لئے کتابات یہ کرنے چاہیے جو آئینے پاکستان میں جو لکھا ہوا ہے کہ گریب آوام کو روٹی کپرا اور مکان یہ سب سے آرٹیکل تھلٹی ایٹ ہے اس کے اقلاعز یہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک گریب آدمی کو یہ تین چیزیں اور بنیادی سہولیات علاج کی نہیں ملیں گی جب تک یہ اس کو نہ ملے گے اس وقت چاہے جو مرضی کرے اس وقت تبدیلی کا کوئی نشان بن سکتا بلکل تو علی گالتے بجائے سپریم کورٹ آخر بابا ہے اس ملک دا اور او دا فیصلہ جڑا ہے اور سرمت ہے دوتے جتے جتے نجائز کابزین آئینے انہوں نے قبضہ چھڑانا تھے عوام دیئے بلکل فلاہ بھی ہے رفاہ بھی ہے لیکن جیڑا تسیر یہ آگیا ہے کہ پنجا آزار کار ایک کار بھی تھے بنیا نظر نہیں آندا یہ دس ہو کے گریبی قدم ختم ہوئے گی انہیں تکینہ میں خوش آلی لیا سارے چھوٹھے نے انہیں مطلعہ کہ آپ پوزیشن پارٹیاں ہوئی ہیں ملک دے اندر ساری مطلعہ کہ بیسی ختم کر رہے ہیں کوئی انہوں نے سہول نہیں کوئی نہیں ملک دے وچھتا حفظ کوئی نہیں کیسے گئی او درواز نہیں سنن ساکتے ایک پارٹی ختم ہندی دوری سٹینڈ شاہل رہے ہیں ملک دے حالت جڑی اسلام بدل ساکتے ملک نہیں بدل ساکتے ملک منوری ہونے کوشش تو کر رہا ہے امران خان بھی حال کرنا ستے لیکن گالے ہیں کہ غریب آدمی کو غریب نہیں مر رہے ہیں بڑی پریشانی ہے غریب آدمی تو ہی مر رہے ہیں دکان تا چیز لینے جاندہ ہے نہیں مہنگی ہے لینے کوئی غریب بندہ لائی نہیں سکتا صرف امران خان دا مقصر ہے ایسی اقتدار میں دا کام سے مارے بندے غریب بندے نے وہ غریب مرے ہیں کم بند ہوگی ان اٹم بند ہوگی ان ہارپا سے روزگار بند ہوگی غریب بندہ مزوری کے تھوکر نہیں جائے ذرا سا بھی نہیں وہ کیوں وہ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کام اچھا سمجھ کے بھی کرتا ہے مگر اگر یہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ امران خان نے کہا تھا کہ میں پچاس لاکھ لوگوں کو گھر دوں گا کہا تھا نا تو یہ جو غریب لوگوں کے گھر تروائیں ہیں تو یہ انہیں دینے کی بجائے تو توڑا ہے تو اگر اس نے نیب نہ آکے دینے تھے تو ان میں ہی رہنے دیتا تو وہ کیوں توڑے تھے نا دا نعرہ یعنے کا غریب نو خوش آلی دینے بلکل خوش آلی دینے گا جنہوں کخنا رہا گا جنہوں پانجی سوٹو کنکو جائے گی آٹھا ہو جائے گا فیصہ تاری گال جڑی نا تو پتہ نہیں ان پاڑھ بندے ہیں اے تو ان پڑھیں لیکھیں ان کیسا حد تک کام دس فیصہ دے ساتھے ساتھے ہیں ہم نے لیکن کچھ بھی نہیں ہویا وہ کیوں بہت کچھ بھی نہیں ہویا جو کچھو کرنا چاندے تھا نہیں ہویا کچھ بھی سارا زندہ ہمیں گیا کپیں چللا ہے اور ہمیں کپنا تستے چاہے پھر انو کیکت دا ماری کوئی نہیں ریا سارے مدرب بہگ ہے نظر کاروباری وہ میں کھا لیک دکان اپنی تیگے آیا سا اتھا لیا اکی روٹی دی برگی کھانا اتھا جنا باٹھ ایڈی لمیر سیدھا گئے ٹکس دی سو پرسنٹ بدیا ہے میں کی کریں گا ہوا دا سو پرسنٹ سو نل سو جو جڑیاں پرانیاں حکومت آئیں انہاں کرزائی ہیں نا لیلیا اگلی حکومت واسے مشکلہ بنا کر گئے کوئی بھی حکومت بدل دی انہیں پہلی حکومت برباد کر گئے کوئی بھی بیٹے حکومت جڑی بدل دی ہے نا انہیں پہلی حکومت کھ نہیں چھڑیا جے نواز آیا تھے انہیں کیا دردارید لوٹ کے کھا گیا ہے جو آیا تھے انہیں ککھ نہیں چڑیا کیلے پاسے جاؤ گے پیٹیا پیش ہو گیا ہے پر ہوتے کرپشن نسابت ہوئی کرپشن نسابت ہونے تھے پھر ہی نا کرپشن ثابت ہوئی تھی سیو جیل چکے ہیں پر اگر تبوت ہے نسابت کرا سکے کے بھائی پناہ انہوں خواجہ سادر فی خواجہ انہوں نے سلمان دے پیراکون سوسائیٹی دے مسئلے دے بیچار جن ایب نے انہوں نے گرفتار کر دیا یہ دے پارے کھلا بھی کھلا بھی کھلا بھی کھلا بھی کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو نی ان جی جو میں نوازری پہار آگیا پانچے منہ راہے کان جینا نے آیا تو کوئی نیان جی وقت تا ٹیمز آیا کر دے پہنے ان شہرہ سارہنو پرانے کو مجھ سائی انہوں کو مجھ سائی کوئی فیدہ نہیں ہو وہ کچھ کرتا ہے ایتب ذکلی کے نام پہ صاحب کو دھو کرے ایڑا وہ کارتا ہو رہا ہے نا اس نے کہا گریب عوام کا رلیف ملے گا پچاس لاکھ گھر ملیں گے یہ جو کٹوں والی پالیسیز اور مرگے والی پالیسیز اس نے دیئے گریب لوگوں کے لیے تو ایزہ کچھ نہیں ہے تو آسنا سی وقت کھا لیا تو پھر لے کڑا ہے وقت کے ساتھ ساتھی آئے گا تو وقت پھر اس نے پھر کہا کیوں کہ میں یک نم تب تیلیلہ ہوں گا